کیونکہ آپ اگر سڑک پر چل رہے ہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے اس لئے آج ہم سوال پوچھ رہے ہیں بے کابو رفتار پر لگام کب لے گئی شرابی رئی زادے کی رفتاری کب ہوگی اور ایکشن میں سی اے میں پھر سیاست کیوں ہو رہی ہے لیکن بڑی بات کیا ہے درست جس طرح سے گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد سوال کھڑے ہوئے کیا سڑک پر عام لوگ نہیں چلیں گے کیا سڑک پر لوگ نہیں چل سکتے پونے کی گھٹنا کو ابھی تین مہینے بھی نہیں بیتے ممبئی میں بے کابو رئی زادے نے ایک دمپتی کو رون دیا تھا گھٹنا سات جولائی صبح ساڑھے پانچ بجے جب دمپتی کسی کام سے لوٹ رہے تھا اس دوران رئی زادے نے بی ایم ڈیو کار سے انہیں ٹک کر مار گیا گھٹنا کے دوران محلہ کار میں فز گئی جو آپ کو دکھائی دینے یہی محلہ ہے لیکن رئی زادہ قریب سو میٹر تک گھسیٹتا رہا رکا نہیں اور ان کی موت ہو گئی کوئی بھی ہو سکتا ہے سڑک پر آپ بھی ہو سکتے ہیں درشکو گھٹنا کے بعد سے آروپی فرار ہے لیکن آپ سوچئے ممبئی ہٹ اینڈ رن کیس کا آروپی محیر فرار چل رہا ہے پولیس ابھی تک اسے گرفتار نہیں کر پائیے لیکن اسی بیچ یہ سی سی ٹی وی دیکھ لیجی آپ دھیان سکتے ہیں یہی وہ سی سی ٹی وی ہے جو سامنے آیا جس میں محیر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پب سے بہار نکلتا ہے دیکھیں آپ حالت کیا ہے دعویے کی محیر نے پب میں شراب پی اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے راستے میں اس نے کار بدلے درائیور کو پیسنجر سیٹ پر بٹھایا ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہی لوگ کرتے ہیں اور عام لوگ اس کے شکار بنتے ہیں عام لوگوں کی موت ہو جاتا ہے لیکن ہمارے سی یوگی پہنچے وہاں سے گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ آپ کو دکھا رہا ہے پہلے وہ آپ دیکھیں یہی بی ایم ڈبلو ہے کتنا بھائیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کتنی جور سے یہ بی ایم ڈبلو کار نے اسکوٹی کو ٹک کر مارا ہے دیکھیں آگے کے سائٹ کس طرح سا ٹوٹا ہوا پورا اور کتنی ربطار میں آ رہی تھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ کہنا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا لبک یہ جو اسکوٹی تھی لبک پانچ سو میٹر دوری پہ گری اڑتے ہوئے اور یہ تصویر دیکھیں کس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کانچ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ لوگو ہے سیوشینہ کا لوگو ہے اچھے مہیلہ بیٹی تھی اور آگے جو سکس تھا چلا رہا تھا وہ بھی گھائل ہوا ہے ان کا علاج چلنا ہے پھلحال جو مہیلہ تھی اس کی موت ہو گئی ہے پولیس پھورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے جو کار کا جو ڈرائیبر ہے اس کو ہراسط میں لے لیا ہے ساتھ ہی کار کا جو اونر ہے کو بھی ہراسط میں لے کر والی پولیس پوچھتات کر رہی ہے تو آج ہمارے سامنے دو کیس آئے درشو اور یہ کیس آپ کو سمجھنے ہوں گے کہ آخر اس رات کو ہوا کیا تھا ہم میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ رات کے دو پہلو ہمارے سامنے آئے پہلا کیس کیا کہہ رہا ہے سمجھ لیجئے چھے جولائی کی رات میر نے پارٹی کی دوستوں کے ساتھ ایک بار میں پارٹی ہوئی تصویر میں نے دکھائی بار سے رات قریب ایک چالیس کا وقت تھا جب وہ نکلا ساتھ جولائی صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب یہ حادثہ ہوا میر کی بی ایم ڈبلو نے سکوٹی کو ٹکر ماری اور سکوٹی سوار مہیلا بی ایم ڈبلو میں پھنس گئے درشو لیکن میر نے اپنی کار روکی نہیں سو میٹر تک گھسٹی رہی جس سے پیڑت مہیلا کی موقع پر ہی موت ہوئی حادثے میں مہیلا کے پتی گھائل ہوئے ہیں میر نے اپنی کار راستے میں چھوڑ دیا اور رکشے سے اپنی گرل فرینڈ کی گھر گیا تب سے ہی وہ فرار ہے لیکن جو دمپتی سڑک پر جا رہے تھے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سکوٹی سوار دمپتی کے پہچان ہو گئی ہے یہ ورلی کے کولی وارا کے رہنے والے ہیں مرتق مہیلا کا نام ہے کعویری بڑی بات کیا گھائل جو ان کے پتی ہیں دونوں ساتھ میں جا رہے تھے مچھوارہ سمودائے سے آتے ہیں اور مچھلی خریدنے کے لیے سسون ڈاک پر گئے تھے کل وہ وہاں سے لوٹ ہی رہے تھے کہ اٹریہ مول کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پردی بچنے کے لیے بونٹ سے ترنت کود گئے لیکن پتنی کعویری اٹھ نہیں پائیں بھاگنے کی ہڑ بڑی میں مہیر نے مہیلا کو کچل دیا اور ان کی گھٹنا میں موت ہو گئے لیکن اب اس پورے معاملے کو لے کر پولیس کیا کار روائی کر رہی ہے سننا بہت ضروری ہے سنیں ذرا ڈی سی پی کیا کہہ پردیب ناکھوا اور ان کی پتنی یہ دونوں اس پوٹی سے ورلی کوڑی وارا کی طرف جا رہے تھے اسی درمیان ایک بی ایم ڈبلو کار آتی ہے اور پیچھے سے ان کی اس پوٹی کو دھکا مارتی ہے مہیلا ہے سریمتی کاویری ناکھوا مرد تو دیکھا آپ آپ بھی سافدان رہیے سڑک پر چلیں تو اس طرح کی رفتار سے بچنے کی کوشش کریں